تارک ٹیڈی کی جان بچانے کی اپیل میرے والد کا علاج کروایا جائے اس سے پہلے کے دیر ہو جائے سائل تارک محمود ولد اسمت اللہ المعروف تارک ٹیڈی جو اقبال ٹاؤن لاہور کا رہشی ہے عرصہ تیس سال سے سٹیج فلم ٹی وی ڈاک شو میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتا رہا ہے سائل ملک پاکستان کا نامور فنکار ہے جس نے تیس سال ملک کا نام روشن کیا سائل عرصہ تین سال سے جگر کے عارضے میں محتلع ہے سائل گھر کا واحد کفیل ہے بیماری کی وجہ سے ساری جمع پونجی خرچ ہو گئی اب سائل لاچار ہے جو اپنا علاج نہیں کروا سکتا سائل پی کے لای میں زیر علاج ہے جس کا ایم آر این نمبر ڈیبل سکس تھری نائن ٹو ایٹ ہے سائل کے جگر کا ٹرانس پلان ہونا ہے جس پر مبلک پینتالی سے پچاس لاکھ روپے خرچہ آتا ہے جو وہ برداش نہیں کر سکتا سائل ملک کا اساسہ ہے مہربانی کر کے سائل کا ٹرانس پلانٹ پنجاب حکومت اپنے ذمہ لے لے جناب کا وقال بلند ہو الارز تارک محمود ارف تارک ٹیڈی مکاہ نمبر فلان فلان دعا گو جنیر تارک ارف سونو اور موبائل نمبرز یہ پاکستان کے لیجن فنکار کی امداد کی درخواست ہے وہ فنکار جو پوری دنیا میں پرفارم کر چکا ہے جسے پوری دنیا جانتی ہے لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو ہمارے حکومتی اہدے دار ہیں اس سے بڑا فنکار اور کون ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اس قدر بڑے فنکار کو درخواست کے ذریعے اپنے علاج کے لیے اپیل کرنے پڑ رہی ہے اتنے بڑے فنکار کو ویسے ہی مشکلات کا سامنا ہے جیسے کسی بھی عام پاکستانی کو جس کے نام سے پرڈیوسرز اور ڈریکٹرز نے کروڑ روپے کمائے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا آج وہ ہسپیٹل کے بیڈ پر پڑا اپنی زندگی کی آخری سانسوں کی بھیگ مانگ رہا ہے جس کا واحد سہارا اس کا اکیس سالہ بیٹا سونو ہے وہی اس کی جینے کی وجہ ہے تارک ٹیڈی ہسپیٹل کے بیڈ پر پڑے اگر کسی کے لیے پریشان ہے تو وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے لبو پر ایک ہی نام ہے سونو جسے تارک ٹیڈی نے باپ اور ماں دونوں کا پیار دیا آج سونو کا باپ جو ہمیشہ اسے ہونسلہ دیتا تھا جسے ہر وقت اپنے سینے سے لگا کر رکھتا تھا آج وہی سونو اپنے باپ کے لیے حکمرانوں کے ایوانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے ان کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن حکمران اپنے سیاسی فائدے اپنے دھرنے جلسوں میں مصروف ہیں مملکت خدا داد میں عوام کے نام پر ووڈ لینے والے عوام کو بھلائے بیٹھے ہیں ہمارے حکمران اس انسان کی بھی نہیں سن رہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے جس کے متعلق پل پل کی خبر میڈیا پر آ رہی ہے مگر ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر جون تک نہیں رنگتی پاکستان کے لیجنڈ کومیڈین تارک ٹیڈی جو دو ہفتے پہلے الفلا تھیٹر میں پرفارم کر رہے تھے کہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی خون کی الٹی آئیں فوری قریبی ہاؤسپٹل فاروق ہاؤسپٹل اکبال ٹاؤن لے جایا گیا وہاں جا کر دیکھا کہ ٹیڈی صاحب کا بلیڈ پریشر بلکل ڈاؤن ہو چکا تھا فوری ڈریپس لگائی گئیں کچھ گھنٹوں کے بعد ہاؤسپٹل والوں نے ڈسچارج کر دیا لیکن جب ہاؤسپٹل سے جانے لگے تو وہی پر گر گئے جس پر انتاظہ ہوا کہ ٹیڈی صاحب کی حالت کافی خراب ہے وہاں ایڈمٹ کر لیا گیا آئی سیو شفٹ ہو گئے کچھ دن وہاں رہے مختلف ٹیسٹ کیے گئے تو معلوم ہوا کہ انہیں جگر اور گردوں کا آرزہ ہے وقتی طور پر علاج کیا اور ہاؤسپٹل والوں نے یہ کہہ کر جواب دے دیا کہ تارک ٹیڈی کی حالت بہت خراب ہے اسے فوری پی کے ایل ای ہاؤسپٹل لے جائے جہاں ان کا علاج ممکن ہو سکے لیکن پی کے ایل ای لے جانے سے پہلے ہاؤسپٹل کا بل کلیر کیا جائے ہاؤسپٹل والوں نے تقریباً دو لاکھ روپے بل بنا دیا تارک ٹیڈی جو گھر کا واحد کفیل تھا اور ہاؤسپٹل میں تھا بیٹا سونو جو والد کی کفالت میں ہے وہ دو لاکھ روپے کہاں سے لاتا ساتھی فنکاروں نے امداد کی اور ہاؤسپٹل کا بل کلیر کروا کر پی کے ایل ای یعنی پاکستان کرڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوڈ لے آئے یہاں آ کر ٹیڈی صاحب کو انتہائی نگے داش وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ساتھی فنکاروں اور چہنے والوں کا رشت لگ گیا ہاؤسپٹل والوں نے علاج شروع کر دیا علاج سرکاری ہو رہا ہے لیکن روزانہ کی بنیاد پر جو انجیکشن اور دوائیاں لگ رہی ہیں وہ باہر سے خریدنی پڑتی ہیں ساتھی فنکار امداد کر رہے ہیں اسی امداد کی وجہ سے روزانہ کی بنیادوں پر دوائیاں اور میڈیسن آ رہی ہے اب ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ٹیڈی صاحب کا جگر کام نہیں کر رہا جس وجہ سے خون کی شدید کمی ہے کئی خون کی بوتلے بھی لگ چکی ہیں لیکن ریکووری نہیں ہو رہی اس وقت پاکستان کا لیجن فنکار زندگی موت کی کشم کشمے ہے جگر ٹرانسپلانٹ کے لیے لاکھوں روپے درکار ہیں اور یوں تارک ٹیڈی کا بیٹا سونو اپنے والد کی جان بچانے کے لیے حکمرانوں سے اپیل کر رہا ہے کہ اسے یتیم ہونے سے بچایا جائے اس کے والد کا علاج کروایا جائے لیکن ابھی تک کسی بھی حکومتی عہددار نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی قسم کی امداد دی ہے افسوس کہ ایک اور چراغ بھجنے کو ہے پاکستان کا ایک اور عظیم فنکار علاج نہ ہونے کی وجہ سے دنیا سے جانے کو ہے آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا سکرین پر آپ وہ درخواست دیکھ سکتے ہیں جو سونو نے اپنے والد کی خاطر لکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ جناب کا وقار بلند ہو موسیقی 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 موسیقی